میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا فلسفہ میری زندگی میں آئے اور کوئی نئی چیز میں سیکھوں اور میرے لیے بڑی سہولت کا سامان پیدا ہو جائے کسی کتاب کی وجہ سے کسی فلسفے کی وجہ سے کسی منٹور کی وجہ سے کسی بھی سنگت کی وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ہوں وہ بہت سی ذمہ داری ہیں میرے پاس ہوتی ہیں تو آج سے تقریباً کوئی دو سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دن ایسا تھا اس میں اچھی خاصی ٹرولنگ تھی میں گاڑی کا جو میٹر ہے اس پہ ہر ڈے کا میٹر بھی لگاتا ہوں کہ آج میں نے کتنا ٹرول کیا یا ڈرائیو کیا تو میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا اور ہم پورا دن کام کرتے رہے مختلف جگہ پہ ایکٹیوٹیز تھی کہیں سیشن تھا کہیں پر کوئی افتتاہ تھا کہیں پر کوئی میٹنگ تھی لنچ کہیں پر تھا اور رات کا جو کھانا تھا وہ میرے بڑی محبت کرنے والے میرے ایک استاد کی طرح ایک فادر فگر جسٹس انوار صاحب کی طرف تھا تو انوار صاحب کی طرف کوئی ایک جید صاحب ملنے آئے ہوئے تھے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے تھے سرونگ جائج تھے وہ بلنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں قاسم علی شاہ سے بھی ملاقات کروں تو انوار صاحب نے اس ڈنر پہ مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا تو ہم تین لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے اب ہوا یہ کہ باتوں باتوں میں بات چیت کرتے کرتے میں ہمیشہ پیاسا رہتا ہوں متلاشی رہتا ہوں تلاش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے جن کے بال سفید ہو گئے ہیں زندگی کی گرد کو چانتے چانتے اور جنہوں نے آپ سے زیادہ بہتر زندگی کو سمجھا ہے اور آپ کی زندگی کی جو پیچیدگی ہیں ان کو دیکھنے کا ان کا ذاویہ نظر مختلف ہے یا وہ سارے نظارے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ سے دیکھا جائے زندگی کو یہ زندگی بظاہر سب کے لیے ایک جیسی ہے اس زندگی کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں اس زندگی کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں اور اس زندگی کے پزلز کو ہم ٹیکل کس طرح سے کرتے ہیں یہ مختلف ہے یعنی زندگی شاید نہیں بدلتی اس زندگی میں آنے والی نویت سیٹویشنز ٹربلز ایشوز کو ہم فیس کیسے کرتے ہیں بدل جاتا ہے ایک بندے کا انداز کچھ ہوتا ہے دوسرے بندے کا انداز کچھ ہوتا ہے ایک ہی طرح کا کرائسز اگر دو بندوں کو آ جائے تو دونوں کا کرائسز فیس کرنے کا انداز بلکل مختلف ہوگا ایک ہی خوشی اگر دو لوگوں کو مل جائے تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے دو لوگوں کا انداز مختلف ہوگا ایک ہی طرح کا کہہ لیجئے اگر کوئی اپرچونٹی زندگی میں آ جائے دو لوگوں کے پاس تو دونوں لوگ اس اپرچونٹی کو مختلف انداز سے لیں گے ایک ہی طرح کی ذمہ داری اگر دو لوگوں کے پاس آ گئی ہے تو دونوں لوگ اس سیم ایک جیسے ذمہ داری کو مختلف انداز سے لیں گے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے مختلف ایشیوز کو مختلف ہرڈلز کو اور مختلف چیزوں کو لوگ کس انداز سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی لرنگ ہوتی ہے یعنی اگر کسی کو کوئی چیلنج آیا ہے غم آیا ہے دکھ آیا ہے تکلیف آئی ہے وہ زندگی کے اس غم دکھ تکلیف کو کس انداز سے لے رہا ہے اور کس طرح سے لے کر چل پڑا ہے اس غم کے ساتھ اس نے جینا کیسے سیکھ ہے یا اللہ نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں کوئی بڑا چیلنج آیا اور وہ چیلنج آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی لاؤس ہو گیا نقصان ہو گیا تو اس نقصان ہونے کے بعد جو کہ ریپیر بھی نہیں ہو سکتا اور اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نقصان ہونے کے بعد اس نے زندگی کو جینا کیسے شروع کیا اور زندگی کی طرف واپس کیسے آیا اور اس کی زندگی میں کیا بدلہ ہوا ہے یہ ایک بقاعدہ سمجھ لیں کہ زندگی کے لیسنس کتاب کی بجائے آپ کتاب سے زیادہ پرٹیکل ہی کسی سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ میرا انداز بڑا پرانا ہے یعنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ سے زیادہ تجربہ رکھنے والا فہم رکھنے والا اور زندگی کو زیادہ سمجھنے والا اگر آپ کو ملے تو چپ کر کے اس کو سنیں اور عدب کریں احترام کریں ساتھ ہی ساتھ ابزور کریں کہ وہ زندگی کے مختلف طرح کے ڈشوں کو کیسے لیتا ہے تو میں اس دن خموشی سے سن رہا تھا کیونکہ اس دن ملٹی ٹاسکنگ تھی بے شمار چیزیں تھیں سٹریس تھا تھکا ہوا تھا نیکس دے میں نے پھر ٹریول کرنا تھا اور کسی دوسرے شہر میں کسی قریبی دوست کے والد صاحب کا انتقال تھا اور ان کے کل کا ایک رسم تھی اور وہاں میں نے پہنچنا تھا اور اگلے دن کام بھی تھے لیکن میں نے ٹریول بھی کرنا تھا تو میرے پاس ایک جسے انتشار کہتے ہیں ذہنی انتشار وہ والی حالت تھی میں سٹریس میں تھا میں پریشانی میں تھا لیکن ایک جملہ جسٹس انوارالحق صاحب نے جملہ بولا وہ جملہ جب انہوں نے بولا تو بالکل مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ جملہ میری اس دن کی سیچویشن یا اس ٹائم پہ جو کچھ چر رہا تھا اس میں بالکل فٹ آیا وہ انہوں نے کہا ان کا یہ جملہ تھا مجھے بالکل لفظ پہ لفظ جو میں دہرانے لگا ہوں انہوں نے کہا بعض اوقات ہم کچھ کاموں پہ اتنا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ زور لگانا ہمیں تھکا دیتا ہے اس کام پہ اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا وہ کام اتنا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ اتنا زور لگایا جائے یعنی ہمارا زور زیادہ ہوتا ہے اس تھوڑے زور سے وہ کام کیا جا سکتا ہے ہم زیادہ زور لگا کہ وہی کام جو تھوڑے زور سے کیا جا سکتا ہے تھوڑی افرٹ سے کیا جا سکتا ہے کیا کرتے ہیں ہم اس کام کو کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے لیکن ہم تھک کتنا جاتے ہیں جتنا تھکنا نہیں چاہیے اب درہا اس کو ایک اور انداز سے سمجھئے گا ایک کام ہے جو یعنی آپ سمجھ لیں دس قدم چلنے سے ہو سکتا ہے آپ سو قدم چل کے وہی کام کر رہے ہیں جو دس قدم چلنے سے ہو سکتا تھا تو سو قدم چلنے سے بھی وہ کام ہو گیا جو دس قدم چلنے سے ہونا تھا لیکن نوے قدم آپ نے زیادہ اٹھائے اب یہ جو نوے قدم زیادہ اٹھانا ہے یہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں اس لفظ کو جملے کو لکھ لنا ہے غیر ضروری بوجھ کیونکہ بار بار یہ بولا جانا ہے اور اس کے لیے میں بقاعدہ ایک term آج سے بنانے لگا ہوں unnecessary load taking habit unnecessary load یا weight taking habit اس کو ULTH کہہ لیں آپ unnecessary load taking habit غیر ضروری بوجھ اٹھانے کی عادت اچھا اب ہوتا کیا ہے ہم سب کے سب کیونکہ زندگی میں ہم struggle سے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہمارا واسطہ جو پڑھتا ہے life کے ساتھ progress آگے بڑھنے کے ساتھ ہمیں سمجھ آجاتی ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے effort نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور effort ہمیں بڑی زیادہ کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اچھا ہم اتنا زیادہ محنتی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات جہاں تھوڑی محنت سے بھی کام ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہم زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ ایک انتہائی باریک سا ایک نکتہ ہے جس پہ پورا آج کا سیشن میں نے رکھ دیا یعنی سیشن کا اگر اردو میں نام رکھوں تو کیا جتنا زور ہم لگا رہے ہیں اتنا زور لگانا ضروری ہے یہ سوال آپ لکھ بھی لینا ہے کیا جتنا زور ہم لگا رہے ہیں اتنا زور لگانا ضروری ہے اس کو لکھے جب آپ لکھ لیں تو میں elaborate کرنا شروع کروں گا اور زندگی کے کتنے پہلوں میں یہ فلسفہ آپ apply کر سکتے ہیں اچھا میں واپس آنگا ہوں سٹوری پہ جب انہوں نے جملہ بولا تو میرے موں سے فلبودی نکلا واہ 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 اچھا آپ کو یہاں بھی بات بتا دوں کسی اچھی چیز کو appreciate کرنا سیکھیں learn کرنا سیکھیں میں آج صبح میں رحمان فارج صاحب کے ساتھ discussion کر رہا تھا ایک recording ہم نے کی وہ بھی جلدی upload ہو جائے گی تو میں اس میں سمجھانے کے لیے انہیں کہہ رہا کہ تخلیقار جو ہوتا ہے اگر فرض کریں کہ وہ life کے پولے سرات پہ چڑھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بمبو ہے ڈنڈا ہے بانس کا اس طرف جو ہے وہ تخلیق ہے اور اس طرف اس کی family یا personal life ہے تو یہ balance کیسے قائم رکھتا ہے تو رحمان فارج صاحب نے بڑا appreciate کیا انہیں کہا یار کیا خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کو اٹھایا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک knowledge کرنا سیکھیں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا مزہ لینا سیکھیں کسی quotation کا taste لینا سیکھیں کسی اچھے سے share کا مزہ لینا سیکھیں کسی فلم کے چھوٹے سے scene کا مزہ لینا سیکھیں میں آج کل walk کرتا ہوں میں نے کوشش کی ہے regular walk کرنے کی تو میں 5 km روز walk کرتا ہوں اس 5 km میں کئی ایسے moment ہوتے ہیں کہ میں تھوڑا سسلو کر کے اپنے آپ کو اردگرد درختوں کو دیکھتا ہوں لشکرین جو سارا گھاس ہے اور اردگرد کے نظارے کو دیکھتا ہوں اور کل تو بادل جو تھے موسم شام میں بڑا شاندار تھا تو میں ایک لمحے کے لیے رکھ کے میں نے دکھا اور کہا سبحان اللہ یہ جو محسوس کر کے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا اصل میں سبحان اللہ یہی ہوتا ہے جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا شان ہے میرے اللہ کی کیا یار میرے رب کی میربانی ہے کبھی کسی نعمت نعمت کو محسوس کرنے کے بعد اگر آپ کے اندر سے اٹھے الحمدللہ رب العالمین سر جی اصل میں یہی ہوتا ہے جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ کے اندر سے آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین میں آج میں میں نے ستوں کا شربت پیا اچھا اب جو گاؤں میں رہنے والے ہیں ان کی شاید پریکٹس میں رہا کہ نہیں رہا لیکن ستوں کے شربت کے ساتھ ہماری بڑی یادیں سادہ دیسی لوگ جتنے بھی ہیں جو مجھے گاؤں سے سن رہے ہیں وہ ستوں کا شربت تو شاید آپ کی پریکٹس میں ہو لیکن میں نے بڑے دنوں بعد پیا ٹھنڈا شکر میں بنا ہوا ستوں کا شربت تو جب وہ ختم ہوا اس کے سپ لیتے لیتے آخر میں میرے ایک کلیجے کے اندر سے نکلی آواز الحمدللہ رب العالمین یا باری طالع تُنہیں کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا تیرے فضل اور کرم ہیں کیا ایک سادہ سی چیزہ شکر اور کیا ایک سادہ سی سستی سی ستوں اور اس کو تھنڈا کر کے آپ اگر ایک گلاس پیئیں کتنا مزہ آتا ہے حضور والا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکنالج کرنا چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سمجھنا اور حیرت کا اظہار کرنا مجھے کسی کی یہ بات بڑی پرانی بات یاد آگئی بڑی اچھی لگی کہ زندگی میں بچہ بننا دو وقت ایسے ہیں جس میں بڑا ضروری ہے دو وقت ایک وقت ہے سونے سے پہلے چھوٹا پانچ سال کا بچہ بن کے سو جائیں جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آ کے اپنے آپ کو ہر فکر سے آزاد کر کے اور مجھے یاد آتا ہے اللہ غریقہ رحمت کرے ایک میری بڑی پیاری خالہ تھی میری بڑی خالہ تو بچپن میں میں ان کے پاس کبھی جایا کرتا تھا تو وہ میرے سر پہ ایسے فنگرز اپنی ہاتھ پھیرا کرتی تھی بالوں میں بال چھوٹا تھا بال بڑے گھنے تھے میرے بچپن میں بچپن کی تصویروں میں کئی میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی اچھا ہے وہ بڑے محبت سے وہ ایسے ان کی ہاتھ بڑے پتلے پتلے سے تھے بڑے ہی نفیس سے حفیف سے ان کے ہاتھ تھے مجھے اتنا میں ریلیکس ہوتا تھا اور میں مکمل اپنے آپ کو اپنی اس جو میری مدر فگر تھی خالہ تھی میری ماں کی طرح اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے اللہ کو پیاری ہو چکے ہیں تو میں ان کے گود میں آ کے اپنے آپ کو مکمل آزاد کر لیتا تھا کبھی کبھی میں یہی پریکٹس اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہوں ایک دن میری چھوٹی بیٹی ہے میں اس کے ساتھ یہی پریکٹس کر رہا تھا تو اس نے کہا پاپا میں بڑا ریلیکس فیل کر رہی ہوں تو میں نے کہا چال میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور خالہ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے پھر میں نے بتایا میری بڑی خالہ تھی اور وہ مجھے ایسے رات کو سلایا کرتی تھی کہ میں ان کے پاس تو کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو پانچ سال کا بچہ بنائیں مکمل اپنے آپ کو سپرد کریں اپنے رب کے اور سو جائیں میں کہتا ہوں ایسی کمال نہیں آپ کو آئے گی آپ حیران ہو جائیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوتے وقت بھی پی ایچ ڈی ایم فل ماسٹرز گریڈ سولہ گریڈ ستارہ یہ ہوتے ہیں سارا زندگی کا مزہ خراب کر دیتے ہیں اور سونے سے پہلے تو بھائی آپ ٹائی کوٹ سارے بٹن بٹن کھول کے ریلیکس اسادہ سے کپڑے پہنتے ہو اچھا آپ وہ سلیپنگ ڈریس پہنتے ہو جو شاید پبلک میں نہیں آپ پہن سکتے یعنی آپ وہ سلیپنگ ڈریس پہن کے باہر نہیں آتے مجھے یاد ایک دفعہ آوازن کراچی تو میرا کوئی فورسز کا سیشن تھا لیٹ نائٹ ساڑھے یارہ بجے میں کو اپنا سیل فون تقریباً بند کرنے والا تھا اور سیشن بھی میرا کوئی دس پجے ختم ہوا تھا میرے دروازے پہ ناک ہو گیا سٹینگ اٹ ملیر کینٹ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت میرے دروازے پہ کون ہے میں نے دروازہ کھلا سلیپنگ سوٹ پینا ہوا تھا تو سامنے تین چار آفیسرز تھے تو انہوں نے کہا سر ویری سوری ایکسکیوز می سر اور ہمیں معاف کیجئے گا کہ ہم سے رہا نہیں گیا کیونکہ کل پتہ لگا آپ کی فلائٹ ہے تو ہم آپ سے پرسنلی ملنے آگئے ہیں تو میں نے کہا یار میں تو اس وقت سلیپنگ سوٹ میں ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر کوئی مستانی آپ پھر ریسٹ کریں مجھے پھر ہیائی خیال آیا میں نے کہا نہیں آپ لوگ آجو چلو سلیپنگ سوٹ میں ہوں میں نے کہا ایک ریکویسٹ ہے میرے ساتھ سیلفی اس وقت نہ کہنچنا کیونکہ میں بڑی کیجئل ڈریس میں ہوں تو بندہ سونے سے پہلے تو ڈریس میں بھی کیجئل ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتا ہے یار ہم کتنے عجیب لوگ ہیں ہم سونے سے پہلے مفتوں مفت جو نا امیدی ہے ٹی وی سے مل رہی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سونے سے پہلے موبائل فون پکڑ کے ہر پورے دن کی بکواس ساری دیکھ کے ساری پریشانیوں کو ڈال کے اپنے اندر اور پھر سو جاتے ہیں یار کبھی سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو ہر چیز سے ازاد کرو پان سال کے بچے بن جو اور پان سال کے بچے بن کے اپنے آپ کو سپردے خدا کرو جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے بے فکرہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح کبھی آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر چھوڑ دیجئے اور چھوڑ کے وہ جو اللہ کا نام ہے وہ کافی ہے اگر اس پہ بھروسہ کیا جائے تو اس سے بہتر وکیل کوئی نہیں ہے تو کبھی اپنے رب پہ مکمل بھروسہ کر کے پان سال کا بچہ بن کے سوئیے آج سے پریکٹس کر کے دیکھئے آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آ جائے گا اور آپ کی جو سلیپ کی کالٹی یا نیند کی کالٹی وہ بہتر ہو جائے گی اچھا اب دوسری جگہ جہاں بچہ بننا چاہیے وہ ہے سیکھنا لرننگ سیکھتے ہوئے پانس سال کا بچہ بن جائے حیرت حیرت کی انتہا جیسے میرا چھوٹا بیبی ہے فہد وہ اڑائی سال کے میرے ساتھ جاتا ہے کبھی ہم رات کو اکٹھے ہمارے پاس بڑے خوبصورت سا ایک ہٹ ہے تو وہاں جا کے اس کے لون میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی تو وہ پودوں کے ساتھ پھر شیک اینڈ کرتا ہے اب ذرا سوچیں اس کی حیرت ہے کہ اچھا پودے جو اس کے قد کے برابر ہیں وہ شاید اس کے دوست ہیں وہ بڑی معصومیت کے ساتھ ان کے ساتھ شیک اینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی ایک پودے کے ساتھ شیک اینڈ کرتا ہے دوسرے پودے کے ساتھ شیک اینڈ کرتا ہے تو میں سوچنے لگا پانس سال کے بچے میں کتنی حیرت ہے وہ ہر چیز کو اپریشیٹ کر سکتا ہے وہ واو کر سکتا ہے میں گاڑی میں اس کو بٹھا کے بیل لگا کے کبھی گاڑی جب میں چلا رہا ہوتا ہوں تو وہ ایک تم سے ہرے کرتا ہے اس کے اس وقت کوئی نکاب نہیں اس پہ چڑھا ہوتا اور کوئی اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرا باپ ججمنٹل ہے اور دنیا کیا کہے گی اور پی ٹی آئی کے مسئلے کیا چل رہے ہیں اور کرونا کے جو سارے لوک ڈاؤن ہیں کب کھلیں گے اور بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں اور پیمپر کتنے مہنگے ہو گئے ہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ایزی ریلیکس ہوکے حیرت میں ڈوبا ہوا ہے کہ بادل کہاں سے آ گئے ہیں یہ سورج بھی کہاں سے نکل آئے ہیں یہ رات کو چاند کو دیکھ کے سوچے آدھا چاند کیوں ہے تو گزارش یہ ہے سیکھتے وقت بچے بنیں اور سونے کے وقت بھی بچہ بن جائیں آپ حیران ہوں گے آپ کی زندگی میں کتنا سٹریس ہے جو ختم ہو گیا ہمارا پرابلم یہ ہے ہمیں کوئی بات ہمیں ایسی لگتی نہیں ہے کہ ہم حیرت کا اظہار کریں اور کہیں یار واہ یہ کتنی شاندار بات ہے یار یہ کتنی ڈیفرنٹ بات ہے تو میری حالت کو بات سنتے ہوئے سیکھتے ہوئے وہ چند خوبی ہیں جس کی برہ سے زندگی کے بڑے تعلقے میں نے کھولے اس میں سے ایک جو خوبی ہے وہ سیکھنا اور حیرت ہے اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا عدب کرنے نے مجھے بڑا فائدہ دیا منظر آج میں نے ڈی پی چینج کی تو وہ میری بیگم صاحبہ کا میسج آیا کہ یار یہ بالکل ایکوریٹ وہ ڈی پی ہے جو اصل میں قاسم علی شاہ کی پہچان ہے کہ یہ اپنے استادوں کا عدب کرتا ہے کیوں اس تصویر میں سرفراد شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے اور میرے کندے جھکے ہوئے یہ جو ہے نا جہاں سے سیکھنا ہوتا ہے وہاں چلاکی کا اظہار نہیں کرتے کیا بولا میں نے جہاں سے سیکھا جاتا ہے وہاں پر چلاکی کا اظہار نہیں کیا جاتا یہ گستاخی ہے بیدبی ہے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں عدب کی خوشبو ہوتی ہے کیا بولا مدب انسان سے خوشبو آتی ہے اور جو انسان بیدبہ ہوتا ہے نا سار جی لاکھ وہ کر لے ڈراما عدب کا استاد 23 سال کا یار تجربہ ہو گیا یہ بال میں نہیں کہتا سفید ہوگی بال جھڑ گئے میرے 23 سال اس پروفیشن کو دیتے ہوئے ان 23 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ عدب ڈرامے کا جو ہے نا سار وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے یہ بڑی پکی بات ہے کہ آپ کا جو عدب ہے نا وہ اصلی ہونا چاہیے دل سے ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو مدب انسان بنائے میری آپ کو پھر ریکویسٹ ہے جس طرح میں جب بھی پیرنٹنگ کا سیشن دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نمبر دلائیں نہ دلائیں ان کی تربیت اچھی کریں اسی طرح میں آج یہ بات کہوں گا اپنے بچوں کو لائک بنائے نہ بنائیں مدب انسان ضرور بنائیں عدب کرنے والا انسان ضرور بنائیں وہ کسی بڑے کا عدب کر سکے بڑے کا لحاظ کر سکے اور اس لحاظ کی وجہ صرف بال سفید ہونا یا عمر زیادہ ہونا نہیں ہے اس کی وجہ علم ہے اس کی وجہ آپ کا رتبے میں فہم میں ادراک میں سمجھ میں کانٹریبیوشن میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو بڑا مانیں اگر خدمت کرنے میں اگر سیوہ کرنے میں اگر کوئی خیر کا میسج پھلانے میں آپ سے بڑا ہے تو خدا کے لیے اس کا عدب کریں یہ عدب آپ کو پی بیک کرتا ہے تو میں بڑے مدب ہو کے وہ باتیں سن رہا تھا واپس اسی کہانی کے طرف آتا ہوں تو انہوں نے جب یہ بات کری تو میں نے حیرت کا اظہار کیا اور میں نے انہیں کہا کہ سر یہ تو آپ نے کمال بات کیا مجھے تو لگ رہا ہے مدب اس دن یہ بات بلکل ایسے تھا جیسے میں نے کہا کہ کہیں پر کوئی چیز مسنگ تھی اور فٹ آگئی جیسے ایک وال ڈرائنگ روم کی خالی ہو اور وہاں پر ایک پینٹنگ نے سجنا ہو تو وہاں سج جاتی ہے بلکل میری زندگی کے اس دن اور اس پورے دن کی تھکاوت اور رات کے کھانے کے دوران ہونے والی بات چیت میں یہ بات اس پینٹنگ کی طرح فٹ آگئی میں بات دور آدھتا ہوں کہ ہم زندگی میں کئی جگہوں پہ اتنا زیادہ زور لگا دیتے ہیں جہاں اتنا زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اتنا زیادہ زور کیوں لگا رہے ہیں یہ صرف ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اب اس کی کئی مثالیں لیجئے گا اس کی ایک مثال ہے ہم بعض وقت دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنا انچا بول رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لیکچر دے رہے ہیں میرے بڑے پیارے دوست کولیگ ہیں ان کے ہماری بھابی نے میری بڑی پیاری بہن نے مجھے کہا کہ بات سنے شاہ صاحب آپ بھی پروفیسر صاحب ہی ہیں تو میرے ہزبن بھی پروفیسر صاحب ہیں تو پروفیسر صاحب کو کہیں گھر میں آکے پروفیسر صاحب نہ بنا کریں تو میں نے کہا کہ بھابی میں سمجھا نہیں ہوں پروفیسر صاحب تو یہ ہیں ہی ہیں تو گھر میں آکے کیسے پروفیسر صاحب بنتے ہیں انہوں نے کہا یہ گھر میں بھی ہمیں پڑھانے کی کوشش کرتے یہ پانی بھی ایسے مانگتے ہیں جیسے لیکچر دیا جا رہا ہے یہ کھانا بھی ایسے مانگتے ہیں جیسے فیزکس کیمسٹری یا میس پڑھایا جا رہا ہے یہ ان کا اندازہ خطابت ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے جیسے پروفیسر کو ہوتا ہے یہ لاؤڈلی بات کرتے تو میرے کیونکہ دوست نے بڑی محبت سے میں نے انتجا کی کہ کوالٹی کی فیملی لائف کا سیکرٹ یہ ہے کہ اپنے گھر کی دہلیس سے باہر اپنے عہدے کو اپنے پیشے کو چھوڑ کے آئیں جب بھی آپ آپ پروفیسر ہیں آپ جج ہیں آپ بیروکریٹ ہیں آپ پروفیشنل ہیں آپ کچھ ہیں وہ لبادے کے ساتھ اسی سوچ اسی پیراڈائم کے ساتھ اگر گھر میں آپ آگئے ہیں سر آپ کبھی اچھے باپ اور اچھے خامد نہیں ہو سکتے اچھا بیٹا اچھا خامد اور اچھا باپ بننے کے لیے ضروری ہے پروفیشن کی دستار کو گھر سے باہر رکھیں آپ جو ہیں وہ ہیں لیکن اسے گھر میں نافذ کرنے اور منوانے کی کوشش نہ کریں یہی وجہ ہے کہ بندہ اگر اصلی نہ ہو بلکل دل سے پاک صاف اور اس کی یہ پریکٹس نہ ہو تو سر اس کا گھر خراب ہونے لگ پڑتا اس کی قابلیت اگر اس کے رویے میں یہ تبدیلی یہ جینئس پیدا نہیں ہوا کہ میں نے گھر میں آ کے یہ سب لیسن نہیں جھاڑنے یا میں نے وہ رویہ نہیں اپنانا جو میرا شاید دنیا کے ساتھ ہے تو بعض وقت دو لوگوں میں بات چیت ہو رہی ہوتی اور ایک کا ایک ہی آواز ایک کا انداز ایک کا خطابت کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے ایک موب کو وہ ڈریس کر اب یہاں غور کیجئے گا وہی مثال کہ دس قدم چلنے سے کام ہو سکتا تھا اور ہم نے کتنے قدم چلے ہم سو قدم چلے نوے قدم غیر ضروری چلے آہستہ آواز سے بات کرنے سے بات کنوے ہو سکتی تھی لیکن ہم لاؤڈ بولے یعنی سو قدم چلے تو نوے قدم ہم نے ضائع کر دی آپ کو ایک بڑی مزہ دار بات بتاؤں بات کہنے کے لیے اونچی آواز کی بجائے دلیل اونچی کریں کیا بولا ہم بات اونچی آواز سے کہیں لاؤڈ کریں لاؤڈ لہجہ اپنائیں تو ہمیں لگتا ہے بات کنوے ہو گئی ہے نہیں بات عام انداز سے کیوں لیکن آپ کا جو انداز ہے وہ دھیمہ ہونا چاہیے سادہ ہونا چاہیے سمپل ہونا چاہیے یعنی دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک بڑی کسی مشہور دانشور کی بات ہے انہوں نے مجھے بلکہ نہیں سوری آدھ آ گیا یہ بات مجھے حامد رانہ صاحب نے سنائی ان کی واسف صاحب سے کسی ملاقات کا ایک احوال انہ نے بتایا کہ جی کہتے ہیں میں بات کرتے کرتے انچی آواز بات کرنے لگ پڑا تو واسف صاحب سامنے بیٹھے تھے تو وہ خاموش ہو کے انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بتاؤ کہ یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی تین لوگ موجود ہیں انہوں نے کہا جس آواز میں تم بات کر رہے ہو کیا یہ تین لوگوں کو سنانے والی آواز ہے یا زیادہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گئے مجھے خیال آیا کہ میں نے دھیانی نہیں کیا کہ میری آواز لاؤڈ ہوتے 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 اتنی لاؤڈ ہو گئی ہے کہ بندے تو ہم تین بیٹھے ہوئے اور آواز میری سو لوگوں کے لیے بن چکی ہے تو یہ ایک مثال ہے درہ دوسری مثال لیجے گا گہر ضروری بوجھ کی ہم سائیکل چلا رہے ہوں موٹر بائیک چلا رہے ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں بعض اوقات ہم نے ہینڈل کو اتنی زور سے پکڑا ہوتا ہے منجاب میں کہتے ہیں اتنا کٹ کے پکڑا ہوتا ہے کہ کبھی ہم ذرا غور کریں کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے سائیکل کے ہینڈل کو ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے چھوٹی نہ جائے ہاتھ سے یا یہ پتہ نہیں چھین کہیں نہ لے جائے ہم سے موٹر سائیکل کو بھی ایسی اور گاڑی کے ہینڈل کو کہیں ہوں کو میں نے دیکھا کیسے کر کے پکڑا ہوتا ہے تو کبھی گوھر کیجئے کہ اتنا زور لگانے کی ضرورت ہے ہینڈل کو تو ہم اس لیے پکڑتے ہیں درہ جملہ سنیے گا تاکہ ہینڈل کر سکیں ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ہینڈل کو پکڑا ہوا ہے اور الٹ یہ ہوا کہ ہمیں لگ رہا ہے ہینڈل نے ہمیں پکڑا ہوا ہے تو بڑا فرق ہے نا سر گاڑی کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں یا گاڑی آپ کو کنٹرول کر رہی ہے جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے کندوں سے کسی نے آپ کو پکڑا ہوا اور کٹ کے پنجاب میں کہتے ہیں زور سے پکڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جس چیز نے پکڑا ہوا ہے وہ آپ کو کنٹرول کر رہی ہے تو ذرا غور کریں جب آپ گاڑی کو یا ہینڈل کو زور سے کٹ کے پکڑتے ہیں جب لو کوئی سیچویشن ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کو ہائی الیٹ ہونا پڑا ہے لیکن عام طور پر اگر آپ نے زور لگا کے پکڑا ہوا ہے تو آپ غیر ضروری بوجھ لگا رہے ہیں یعنی دس قدم چلنا تھا سو قدم چلنے ہیں نوے قدم آپ غیر ضروری چل رہے ہیں وہ جو نوے قدم آپ نے غیر ضروری بوجھ اٹھایا ہوا ہے خدارہ وہ بوجھ نہ اٹھائیں اچھا یہ جو آپ آج لیکچر آپ اٹینڈ کر رہے ہیں یہ ہماری عادت کیونکہ بن چکی ہے تو یہ آپ کو جگہ جگہ زور لگانا پڑے گا میں کئی طرح کی سیٹویشنز آپ کے سامنے ڈراؤ کروں گا اور اس سے زیادہ سیٹویشنز ہو سکتی ہیں مثلا آپ سب جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ایک لمحے کی بریک لے لیں سارے نہ نوٹ کریں نہ کچھ چپ کر کے ذرا مجھے سنیں اور میری بات کی طرف آپ دھیان دیں یہ آپ سب نے اپنے جبروں کو اتنا دبایا ہوا کیوں ہے یہ دانتوں پر اتنا زور کیوں لگایا ہوا ہے یہ کئیوں نے اس وقت اپنے جو بازو ہیں یا آگے رکھ کے اس پر پورا زور کیوں لگایا ہوا ہے آپ میں سے جس جس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے یار یہ نیچے والی ٹانگ کا کیا قصور ہے یار یہ بھی اپنی ٹانگ ہے کبھی سوچیں اس سے مفت میں زور لگایا ہوا ہے اپنی پیاری ٹانگ ایک ٹانگ پر دوسری پیاری ٹانگ رکھی ہوئی ہے یار میربانی کریں بھول گئے ہیں آپ میں یاد کروا رہا ہوں غیر ضروری بوجھ نہیں اٹھانا خدا رہا دونوں ٹانگوں کو ریلیکس کریں ذرا چہرے کو ریلیکس کریں ذرا تھوڑے سے اپنے مسلز جو ہیں چہرے کے ماتھے کے یہ شکن اپنی دور کریں یہ کہیں ہوں نے ہاتھوں کیسے کر کے موٹی کوٹی ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ میں ریلیکس کریں ہاتھ بلکل ڈیلے چھوڑیں ایسے چھوڑ کے میں جیسے میں نے کیا ہاتھ ذرا ایسے کریں سارے ایک دو ایسے کر لیں ہاتھ دونوں ہاتھ ریلیکس ایزی ریدم کے ساتھ ایسے کریں ذرا ایزی یس ایزی ویری سمپل تو اللہ کا شکر ہے یار یہ ساری اپنی چیزیں ہیں ان کو آج ہی تو نہیں استعمال کر لینا کیا کیا حال ہے یہ آج ہی ایک ٹانگ اتار کے اپنے نیچے تو نہیں رکھ دینی آج ہی ہاتھوں کو گسا تو نہیں لینا آج ہی ان دانتوں کو ہم نے پیس پیس کے خراب تو نہیں کر لینا ریلیکس پتہ لگا ہمیں تو عادت ہے ہم مفت میں سٹریس لیتے ایک بات یہ جملہ کہیں نہ کہیں سمجھنے والا لکھنے والا جملہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے مسلز کو غیر ضروری سٹریس دیتے ہیں تو یہی سٹریس آپ کا منٹل سٹریس بنتا ہے کیا بولا جیسے ایک اکومولیٹیو ورڈ ہوتا ہے کمبائن کر کے ہوتا ہے کمپاؤنڈ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں چھوٹا چھوٹا سٹریس مل کے ایک بڑا سٹریس بنتا ہے منٹل سٹریس کچھ بھی نہیں ہے منٹل سٹریس کمبینیشن ہے کئی طرح کی سٹریس کا کام بھی زیادہ ہیں مسئلے بھی زیادہ ہیں ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہے آپ بھی سٹریس لیتے ہیں آپ نے سٹریس دی بھی ہوئی ہے تو پلیز آج سے ریلیز کرنا اور ریلیکس ہونا سیکھیں اچھا پھر آ جاتا ہے ایک اور ضروری جو بات ہے غیر ضروری بوجھ کی مثال وہ ہے غیر ضروری باتیں انفرمیشن نالج کٹھا کرتے رہنا اور یہ جب سے سوشل میڈیا ایزی ہوا ہے ویڈیو کے بعد دو نہیں ویڈیو کھل جاتی ہیں فیس بوک کی ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے تین چار پانچ ویڈیوز نظر آتی ہیں یہ بیماری بھڑ گئی ہے ہم لا شعوری طور پہ کچرا کٹھا کرتے ہیں کیا بولا ہم لا شعوری طور پہ کچرا کٹھا کرتے ہیں کچرا وہ چیز ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں آنی ہوتی جس طرح گھر کا کچرا ہے کچرا آپ کس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں گاربیج کس کو کہتے ہیں گاربیج اس چیز کو کہتے ہیں جس کا استعمال نہیں ہے ممکن ہے کسی اور کے لیے وہ استعمال دے ہو ممکن ہے وہ جو گاربیج ہینڈل کرتے ہیں یا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں کے لیے تو وہ کسی کام کے ہو یا اسے سیگریگٹ کر کے یوز کریں لیکن وہ آپ نے طے کر لیا کہ میرے لیے ساری چیزیں کیا ہیں کچرا ہیں بلکل اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کتنی انفرمیشن کتنا نالج اور کتنی چیزیں ہی کٹھی کرتے ہیں جو کیا ہوتی ہیں جی غیر ضروری ہوتی ہیں آئیں ثابت کرتے ہیں یہ میں چیزوں کا ورڈ بھی یوز کیا ہے انفرمیشن کا ورڈ بھی یوز کیا میں چیزوں کی طرف پہلے ایڈرس کروں گا آج آپ سب نے اپنے گھر کی علماری کھولنی ہے جس میں آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور اگر میرے والی آپ کی عادت یا پریکٹس ہو چکی ہے کہ آپ کپڑے کٹھے پریس کر کے رکھتے ہیں یا چلیں پریس کر کے نہیں رکھتے تو اس علماری میں جہاں پر آپ نے سب رکھے ہوئے ہیں کپڑے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کپڑوں میں سے ایٹی پرسنٹ کپڑے آپ استعمال نہیں کرتے یا کم استعمال کرتے ہیں ٹوانٹی پرسنٹ کپڑے ایسے ہیں جو آپ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ اصل میں ان میں سے آپ استعمال چھے میں سے ایک ہی کر رہے ہیں بھار بار دس سوٹوں میں سے دو سوٹ ایسے ہیں جو اکثر آپ پہنتے ہیں آٹھ آپ اکثر نہیں پہنتے وہ پڑے رہ جاتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے وہ ہینگ رہتے ہیں وہ پریس ہوئے رہتے ہیں وہ ٹھپے پڑے رہتے ہیں پتہ لگا یہ تو ہم چیزیں کتنی کٹھی کرتے ہیں اور وہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں میں پیشنے دنوں میرے ایک بڑے پیارے دوست ہے تو وہ کہتے تھے ہمیں ہم سب کٹھے تھے تو سمان پرانا سمیٹے تھے گھار کی شفٹنگ تھی تو انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی جو کہ کہہ لیجئے ایک لوٹے کی تھی تو وہ لوٹا جو تھا وہ پتل کا لوٹا تھا تو انہوں نے نیچے لکھا کہ یہ میری نانی کا لوٹا ہے میں نے کہا کہ تھوڑا سا اوڈ انہیں ممکن ہے کہ پرنانی کی بھی کچھ چیزیں مل جائیں آپ کو اب یہ ایک عجیب ہمارے ہاں عادت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی چیزیں ویسے ہی ہم نے رکھی ہوتی ہیں ہم نے سمال کے کٹھی کر کے سجا کے یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھیے گا زندگی بڑی تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ بڑی اچھی گزر سکتی ہے یہ ہمیں عجیب عادت پڑھ گی ہے غیر ضروری بوجھ کٹھا کرنے کی آپ سب کی اسائنمنٹ ہے آپ نے وہ ڈریس ڈونڈنا ہے تلاش کرنا ہے اور اس فنومنہ کو تلاش کرنا ہے جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ جس ڈریس کو استعمال کرتے ہیں وہ گرم تو ہوتا ہے لیکن وزن میں ہلکا ہوتا ہے اور باہر کی دنیا میں اس کو منیملزم کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے اور منیملزم کو آپ نے سب نے یوٹیوب کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا دین دین اسلام وہ منیملزم کی شدید پریچنگ کرتا ہے وہ شدید حق میں ہے کہ تھوڑے سے گزارہ کرنا ہے محدود چیزوں کے ساتھ اچھا گزارہ کرنا ہے آپ تھوڑی چیزوں کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں آپ میری بات سمجھیں کی نہیں سمجھیں بہت سے چیزیں کٹھی کر کے آپ زندگی کالٹی کی نہیں کر سکتے تو ہمیں کٹھا کرنے کی غیر ضروری بوجھ کٹھا کرنے کی غیر ضروری چیزیں کٹھی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو میری درخواست ہے کہ تھوڑے کے ساتھ گزارہ کرنا سیکھیں آپ زیادہ چیز زندگی اب یہ چیزوں کی بات ہو رہی تھی انفرمیشن کی مثال لے لیں یار ہم زندگی میں کتنی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کتنی ایسی کتابیں پڑھتے ہیں کتنا ایسا کچھ جانتے ہیں سیکھتے ہیں لرن کرتے ہیں جس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہوتا آپ زیادہ زندگی میں وہ ساری ڈگرییں جو آپ نے لئی ہیں ذرا غور کیجئے جس نے ذرا زیادہ ڈگرییں لیں ہوئی ہیں یار کیا اتنی واقعی ڈگریوں کی ضرورت تھی کیا واقعی اتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت تھی کیا واقعی اتنی انفرمیشن کٹھی کرنے کی ضرورت تھی کئی لوگ بڑا ٹی وی دیکھتے ہیں میرا سوال ہے کیا واقعی اتنا ٹی وی دیکھنے کی ضرورت تھی اصل میں کیا کرنا ہے کوالٹی کی لائف ہے نا اصل میں تو اچھی زندگی گزار کے جانا ہے وہ پتہ لگا اچھی زندگی گزارنے کے لیے اتنے ٹاک شو دیکھنے ضروری نہیں تھے ہم نے کوئی ٹاک شو چھوڑا کوئی نہیں ہم نے ایک پروگرام دوسرا پروگرام تیسرا پروگرام چوتھا پروگرام سارے پروگرام دیکھ چھوڑے اصل میں کوالٹی کی لائف گزارنی تھی وہ گزاری کوئی نہیں تو زندگی گزارے بغیر زندگی کا مزہ چکھے بغیر زندگی کو سمجھے بغیر مر جانا اصل میں موت ہے موت کیا ہے زندگی گزاری نہیں ہے اور آپ مر گئے اس کا مطلب عمر نہیں ہے سال نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس اپنی زندہ چیز جو لائف ہے اس کو محسوس کیے بغیر اگر آپ اس میں سے گزر گئے ہیں سوچیں ایک ایسا عجیب کام ہوا جی کہ آپ فرض کریں ایک فلم آپ نے دیکھنی تھی اور فلم کھل ہی آنکھوں سے دیکھنی تھی لیکن جیسے ہی فلم شروعی آپ سو گئے اور جب فلم ختم ہوئی آپ کی آنکھیں کل گئیں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ فلم میں آپ نے کیا دیکھا تو آپ کہیں گے جی میں اس وقت خواب دیکھ رہا تھا تو خواب مجھے یاد ہے لیکن فلم یاد نہیں ہے یہ زندگی جو آپ کے سامنے لائف کی سکرین پر لائف چل رہی ہے یہ جو پریزنٹ مومنٹ اس وقت آپ لیکچر سن رہے ہیں یہ جو لمحہ موجود جس میں یہ وقت گزر رہا ہے اگر آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے کی مثال بلکل وہی ہے کہ فلم وہ چاہ رہی ہے جو اس کے دماغ میں خوابوں میں چل رہی ہے اصل جو فلم ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تو میری آپ سے گزارش ہے اپنی زندگی میں سے غیر ضروری نالج اور غیر ضروری چیزوں کو نکال لیں چپ کر کے مربانی فرما کے اس کو سائٹ پر کر دیں یار یہ ضروری نہیں ہے میں نے ایسی کٹھی کی نہیں چھانٹیں چھانٹنے کا ورڈ بڑا اچھا ہے چھانٹنے کا ورڈ جیسے فرض کرنی اس پہ گرد لگی ہے تو میں جھاڑ دوں اس کو جھاڑ کے اڑا دوں اس میں سے اس طرح زندگی کو کبھی کبھی اس کو جھاڑنا چاہیے اس کی چیزوں کو جھاڑنا چاہیے کہ ہم نے ایسی چیزیں تو نہیں کٹھی کیوں میرے ایک دوست ہے تو ان کے بڑے معروف ایک منسٹر ہے پاکستان کے فیڈرل کے ان کے دوست ہیں تو وہ میرے دوست جو تھے مجھے بتانے لگے کہتے ہیں ایک دن میں ان کے گھر گیا اور ان کے اس کمرے میں گیا جہاں پر ان کے کپڑے سارے پڑے ہوئے تھے وارڈروب تھی وارڈروبز تھی وہ کہتے ہیں میں حران ہو گیا کہ تقریباً پونے دو سو سوٹ تھے اور میں نے ان سے کہا کہ ان پونے دو سو سوٹوں میں سے آپ پہنتے کتنے ہیں انہوں نے کہا جی کیا مطلب سارے میں پہنتا ہوں انہوں نے کہا جی نہیں زیادہ تر آپ کون سے پہنتے ہیں انہوں نے کہا جی پندرہ سوٹ ایسے ہیں جو میں زیادہ تر پہنتا ہوں انہوں نے کہا مربانی فرما کہ یہ باقی ڈیڑھ سو سوٹ کسی کو دے دیں آپ یہ آپ نے صرف کٹھے کی ہوئے ہیں تو ہم نے چیزیں کٹھی کی ہوتی ہیں اور یہ کٹھی کر کے ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے ہم کتابیں کٹھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پڑھیں گے کتابیں کٹھی ہو جاتی ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم کپڑے کٹھے کر لیتے ہیں پہنتے کوئی نہیں ہیں ہم فریجیں بھار لیتے ہیں ہم اپنے وہ جسے کہتے ہیں بڑھولے جس میں دانے رکھے جاتے ہیں جو پنجابی زبان کو سمجھتے ہیں کہیں میری بہنیں باجی ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں جن کا تعلق میری طرح گجرات سے وہ میری زبان کو فوراں سمجھ جائیں گی بندو اس زندگی کو خود جی کے جاؤں اور اس کو جینے کا طریقہ یہ ہے کم سے کم کے ساتھ جینا شروع کرو اتنی انفرمیشن کافی ہے میں کبھی بڑا ہور کرتا ہوں کہ جو دین ہے وہ جھکی ہوئی نگاہوں کو انکریج کرتا ہے اٹھی ہوئی نگاہوں کو انکریج نہیں کرتا آپ کو بڑی مزے کی بابتوں یہ باتیں کرنے کے لیے نظریں جھکانی پڑتی ہیں آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں جس سے بڑی محبت ہوتی ہے نا اس کو یاد کرنا ہو تو آنکھیں کھول کے نہیں یاد کیا جا سکتا آنکھیں بند کر کے یاد کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ جب آپ آنکھیں نظریں نیچی کرتے ہیں یا نظریں بند کرتے ہیں تو غیر ضروری انفرمیشن آنا بند ہو جاتی ہے آپ کو ایک اور راز کی بات بتاؤں کیا وجہ آئی سی یو میں خموشی ہوتی ہے تیز لائٹنی ہوتی ہے آئی سی یو میں انٹینسیف کیئر یونٹ ہے کیوں کیونکہ پتا ہے وہاں پر ہیل ہونے کے لیے صحت یاب ہونے کے لیے غیر ضروری آواز کا داخلہ ممنوع ہے کیا بولا میں نے جہاں پر آپ انٹینسیف کیئر یونٹ میں چلے گئے اس انٹینسیف کیئر یونٹ میں غیر ضروری انفرمیشن غیر ضروری آواز کا داخلہ ممنوع ہے اس لیے منہ وہاں پر دیکھیں کوئی بات اگر کرتا ہے تو ڈاکس اپ کہتے ہیں چپ آئی سی یو اس آئی سی یو میں کیوں بولنا منع ہے کیونکہ ہیل ہونے کے لیے ٹھیک ہونے کے لیے خاموشی بڑی ضروری ہے اللہ اللہ کر کے کتنی غیر ضروری چیزوں سے نکل کے بندہ آئی سی یو میں پہنچ گیا ہے لاس چینس ہے جینے کا اب جینے کے لیے خاموشی بڑی ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں اس کے کان غیر ضروری چیزوں کو نہ سنیں ایسی فکروں کو نہ لیں اور اپنے ساتھ اس کا کنیکشن ہو اندر کے ساتھ جو سیلف ہیلنگ ہے آپ کبھی غور کیجئے گا جو کئی پیٹ کی ایسی بیماری ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں کرانک پرانے مریض ہوتے ڈاکٹر ان کو پیٹ کی دوائی کے ساتھ نیند کی دوائی بھی دے لیتے ہیں کئی ایسی بیماری ہیں جس میں نیند کی دوائی بھی ساتھ دے لی جاتی ہے کیوں؟ تاکہ بندے کا کنیکشن باہر کی دنیا سے ڈسکونیکٹ ہو کے اپنے اندر کی دنیا کے ساتھ ہو جائے شفاہ اندر پڑی ہے تیرے اندر آب حیاتی ہو اس کا مطلب یہ آب حیاتی تو اندر ہے کہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی وہ اپنے من میں ڈوبنے کی بڑی ضرورت ہے اپنے اندر چاہتی مار وہ اندر جو جاتی مارنی ہے آپ نے اس کے لیے باہر سے ڈسکونیکٹ ہونا ہے تو ہم کتنی دنیا کے ساتھ کنیکشن بنا کے اپنے سکون کو خراب کر لیتے ہیں ہماری دماغ کی تاریں تاریں کام میں بھی گئی ہیں گھر میں بھی ملک کا کیا بنے گا کووڈ کب سے ختم ہو رہا ہے ویکسینیشن ابھی نہیں کروائی اور کتنے مسئلے ہیں یہ جھگڑ پڑی ہے اندر کا ارکی ہوئی ہے نال دے اندر کا ارکی مسئلہ پہ آگئے ہم نے اپنے دماغ کی تاریں ہزار جوڑی ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اتمنان کوئی نہیں ہے سکون کوئی نہیں ہے سر سکون قلب کا آپ نے احتمام ہی نہیں کیا سکون قلب کا احتمام پیدا کرنے کے لیے اپنی نظریں جھکائیے اپنا سر جھکائیے اپنی عبادتوں کو خشو خضو سے کیجئے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ سکون کیا ہوتا ہے تو غیر ضروری بوجھ کا مطلب ہے غیر ضروری انفرمیشن کٹھی کرنا غیر ضروری بوجھ کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں کو جگہ جگہ ٹکائے رکھنا ہر چیز کو تارنا ورد تو ہے بڑا غیر مناسب لیکن گوری ڈال کے دیکھنا تکتے رہنا فائدہ کوئی نہیں ہے جی کیا دیکھ رہے ہیں ہم پتہ کوئی نہیں ہوتا کیا ہماری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں دوسروں کی خامی ہیں گناہ کر رہے ہو خدا کا خوف کھاؤ یار کیوں دوسروں کی خامییں ڈھونڈ نہیں کیوں ٹو لگا نہیں منع فرمایا دین نے آج سمجھائیے آپ کو کیوں منع فرمایا اس منمالیزم کی وجہ سے اور یار بڑا تھوڑا انفرمیشن چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں بھی ایک حد تک جاننا چاہیے خدا کے لیے ایک دوسرے کو اتنا نہ جان لینا کہ نفرت ہو جائے ہم اتنا جان لیتے ہیں کہ ہمیں نفرت ہو جاتی ہے مجھے یاد ایک بڑی پرانی بات پرانا زمانہ تھا ایک ورکشاپ اٹینڈ کر رہے تھے تو ہمارا جو ٹینر تھا اس نے ہمیں جو مگنیفائن گلاس ہوتے ہیں ہم کلاس میں تھے چوبیس لوگ اس نے بارہ مگنیفائن گلاس مگوائے اور بارہ گلاس مگوائے اس نے بارہ لوگ کو دے دیئے اور اس نے کہا جی آدھی ایکٹیوٹی یہ ہے اپنے ساتھ بیٹھے بندے کے چہرے کو غور سے دیکھئی مجھے یاد ہے اس ورکشاپ میں لڑائی ہو گی تھی ایک مہترمہ دوسری مہترمہ سے سیلیت ہی لڑ پڑی تھی اور دیکھنے کے بعد پنجاب میں کہتے ہیں وہ مجھ کی آنکھ من جاتی تھی اتنی بڑی آنکھ ناک جو تھا وہ ناک کی بجائے پنجابی کا بات ہے ناسیں دو ناسیں من جاتی تھی ایسے دو ٹلل چہرے کے جو چھوٹے چھوٹے پمپل ہیں وہ کیٹو جتنے بڑے لگتے تھے جو کہہ لیجئے کہ ڈینڈ بیٹھ کے ہیں فیس کی اوپر وہ عجیب و غریب یعنی بندہ ایک عجیب و غریب اس مگنی فائنگ گلاس میں نظر آتا تھا تو پھر اس بندے نے جب یہ ایکسرسائز وائس ورسا کروای باقی بارہ لوگوں کو تو اس نے ایک بات کہی اس نے کہا جی نوٹ کر دی جو گر ہمارے نقش ہو گئی اس نے کہا کہ آپ اگر زندگی میں مگنی فائنگ گلاس کے ساتھ رشتوں کو چلا ہوگے رشتیں نہیں چلیں گے کیونکہ اتنی خامی ہیں اتنی غیر ضروری انفرمیشن ایک دوسرے کے کٹھی ہو جائے گی کہ آپ کو نفرت ہو جائے گی تو میری گزارش ہے ایک دوسرے میں بھی ایک حد تک ہمیں جاننا چاہیے دوسرے کو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے نیتوں کی ٹو نہیں لگانی چاہیے نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری انفرمیشن نہیں لینی چاہیے منع فرمایا ٹانک جھانک سے سختی سے منع فرمایا کیوں بھائی ضرورتی نہیں ہے انفرمیشن ایسی انفرمیشن جس کو جان کے فرق ہی نہ پڑے علم نافع کیا ہے ایسا علم جو آپ کے روئیوں کو بدلے ایسا علم جو آپ کو خیر والا انسان بنائے ایسا علم جو آپ کو فائدہ مند انسان بنائے وہ علم نافع علم نافع کا حکم ہے کہیں علم بھی غیر ضروری کٹھا نہ کر تو وہ علموں بس کریں اور یار اکو علف تیرے درکار کا مطلب بھی یہی ہے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کیا اس کا مطلب ہے وہ ایک علف یہاں آپ نے جس کو آپ کٹھا کرتے جائیں آپ ساری دنیا کے الفابیٹ یاد کر لیں ساری ڈکشنیاں یاد کر لیں سارے نام یاد کر لیں ان کے من یاد کر لیں چھتیس زبانوں کی گردانیں یاد کر لیں سر اگر آپ کی زندگی میں فرق کوئی نہیں پڑا آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی میں کوئی نہیں فرق پڑا تو یہ سارا علم جو تھا یہ گدے پہ بوجھ کی طرح تھا سو غیر ضروری نالج اور غیر ضروری چیزیں بھی زندگی سے نکالیں کیونکہ جتنا بوجھ آپ نے اٹھایا اتنا بوجھ اٹھانا ضروری نہیں تھا پھر کل کے اندیشے سر پکے پکے بتا رہوں یہ غیر ضروری بوجھ ہیں سر کل اللہ کو پتا ہے جو اچھا کر سکتے ہیں کر دیں باقی اللہ پہ چھوڑے جو کر سکتے ہیں بہترین انداز سے کریں باقی اپنے رب پہ چھوڑ دیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار زندگی میری بڑی آسان ہوگی میں نے ایسی اپنے اس کندے پہ اس کندے پہ ماضی کو لاشوں کو اٹھایا ہوا تھا ماضی کی لاش فرض کریں ماضی ایک لاش ہے بلکہ ہے ہی ماضی تو ڈڈ چیز ہے لاش کی طرح کندے پہ اٹھا کے لنگ گیا گزر گیا ٹور گیا تسی بھی اگر ٹور جاؤ جڑا پچھے رہا گیا انہوں کی یاد کرنا انہوں لنگ گیا وقت آج ہے اور کل کیے کل ربنو پتہ جی کل آئے گا تو دیکھیں کہ جو آج آپ کر سکتے ہیں وہ دی بیسٹ کیجئے جو آج اچھا ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں اور تھوڑے سے بے فکر ہوئی ہے اور بے فکر ہوکے مسکرائیے خدا کے لیے ہم پھر تھوڑی دیر بعد بھول گیا پھر ہم نے دانتوں کو زور لگا دیا مٹھیوں کو کوٹ لیا اور ایسی ہم جہاز اڑھانے لگے ہیں جیسے ایسے لگ رہے ہیں آپ کو بتائیے ہیں یہ کچھ مثالیں ہیں اور ان کچھ مثالوں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم اپنی زندگی کو زندگی کے مزوں کو خراب کرتے ہیں غیر ضروری بوجھ کی وجہ سے اگر ہم اپنی زندگی سے غیر ضروری بوجھ نکال دیں تروک سیٹ کے نکال ہی دیں بائے زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے اور زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے سارے کام جو آپ کر رہے ہیں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کاموں سے زیادہ ضروری ہے آپ کا خوش رہنا اور مطمئن ہونا کتنے کام ضروری نہیں ہیں جتنا مطمئن ہونا اور خوش رہنا ضروری ہے تو اگر آپ مطمئن ہیں آپ خوش ہیں وہ کام بھی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اور خوش نہیں ہیں تو سارے پھر بڑے بڑے کام بھی چھوٹے چھوٹے انداز سے ہوں گے تو بڑے بڑے کاموں کو بددلی سے کرنے سے بہتر ہے چھوٹے چھوٹے کام خوش دلی سے کریں کیا بولا جی بڑے بڑے کاموں کو بددلی سے کرنے سے بہتر ہے چھوٹے چھوٹے کام خوش دلی سے کیے جائیں زندگی بہتر ہو جائے گی آپ کی اب یہی سبق میں آپ کو ایک اور شکل میں بھی بیان کرنا چاہوں گا خدارہ اپنے بچوں کو نچوڑ کے نمبر نہ نکالیں ان پہ وہ بوجھ ڈالیں وہ امیدیں باندیں وہ ایکسپیکٹیشنز لگائیں جو لگانی ضروری ہیں جو ریلسٹک ہیں ہم ایسے خواب ان کو دیتے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ٹاپ کرنے کے چکر میں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ آپ کی ورہ سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے چکر میں ایک نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ آپ کی ورہ سے ایک سکولشیف ون کرنے کے چکر میں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں خدا کے لیے بچے کو ایوریج رکھ لیں بہتر ہے مدب بنائیں تابع دار بنائیں رسپیکٹ کرنے والا بنائیں صحیح چیز کو صحیح بات کو صحیح بندے کو ویلیو دینے والا بنائیں سر وہ زندگی میں آگے نکل جائے گا بجائے کہ قابل ترین انسان ہو لیکن منافق ہو اس کی بجائے وہ ایوریج انسان ہو لیکن کریکٹر میں اخلاق میں بڑا عالی انسان ہو زندگی میں آگے نکل جائے گا سو اس پہ بھی غیر ضروری بوجھ اسی طرح آخری بات اور اس کے بعد میں ختم کروں گا کہ کبھی گھور کیجئے گا آپ زندگی کو اگر ڈش کہہ لیں ایک پکی ہوئی چیز تو جیسے تمام چیزیں جن کے ذائقے محسوس کیے جا سکتے ہیں زندگی کا سواد کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے زندگی کے ٹیسٹ کو کیسے فیل کیا جا سکتا ہے ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے لہور کی گاجر کا اور پوٹو ہار بیلٹ کی گاجر کے ذائقے کا فرق ہے آپ کو پتا ہے لہور کی بھنڈی اور آپ اگر چلے جائیں لانکانہ بھنڈی کے ذائقے میں فرق ہے آپ یہاں کا پیاز لیں اور لوچستان کا پیاز لیں دونوں کے ذائقے میں فرق ہے لہور کا سون حلوہ جتنا مرضی اچھا بنا لیں لیکن ملتان کے سون علوے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ملتان والے خوش ہو رہے اس بات پہ اب پتہ لگا کہ یہ فلودہ پوری دنیا کا کہا لیں کسور کے فلودے کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے ہر جگہ کی ایک پہچان ہے اور وہ جو پہچان ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے اور وہ جو ذائقہ ہے وہ بتائے گا جی کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے اور کیا کمال ٹیسٹ ہے سر قدرت نے زندگی کے ذائقے کو یاد رکھیے رشتوں میں رکھا ہوا ہے کیا میں نے کہا ہے جی زندگی کا ذائقہ رشتوں میں رکھا ہوا ہے زندگی کا ذائقہ بانٹنے میں رکھا ہوا ہے زندگی کا ذائقہ محبت کرنے والے بیلوس محبت کرنے والوں کے ساتھ سنگت میں رکھا ہوا ہے زندگی کا ذائقہ سیکھنے میں رکھا ہوا ہے زندگی کا ذائقہ اتمنان میں رکھا ہوا ہے زندگی کا ذائقہ اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے تو اگر آپ زندگی کے اصل ذائقے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو خدا رہا اب اچھا الٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم زندگی میں سب سے آگے نکل کے اکیلہ ہونا چاہتے ہیں اصل میں سب سے آگے نکلنے کا مطلب کیا ہے سب سے آگے نکل کے ہم اکیلہ ہو جائیں سر جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو کوئی سواد نہیں آتا کیونکہ کلہ بندہ انجوائے نہیں کر سکتا ایک بات یاد رکھئے گا اکیلہ بندہ اپنی خوشی کو بھی خوشی نہیں غم کہتا ہے آپ کے پاس خوشی آئے اور بلکل کلم کلہ ہیں آپ آپ غمزدہ ہو جائیں گے تو کلہ بندہ تو انجوائے نہیں کر سکتا اس سے رشتے چاہیئے رشتے جو ہیں وہ سواد ہیں اصل ذائقہ رشتے ہیں اپنے رشتوں کی قدر کیجئے اور اگر کٹھا کرنا جوڑنا یہ سواد ہوتا تو جنہوں نے اتنے اتنے کٹھا کیا ہے خوش ہوتے وہ مزید کٹھا کرتے جا رہے ہیں جمعہ معلومات دادہ انہیں خب تو ہو گیا ہے کٹھا کرنے کا حالانکہ خوشی کس میں تھی بانٹنے میں تھی تقسیم کرنے میں تھی اگر صرف پڑھانا ہی کافی ہوتا خوشی سکھانا ہی ہوتا تو سکھائی جاتے پڑھائی جاتے خوشی ہوتے نہیں سیکھنے میں بڑی خوشی سیکھنے میں بڑا سواد یہ جو لیکچر آج آپ نے اٹنڈ کی ہے پچاس ساٹھ لوگوں نے اور یہ جب اپلوڈ ہو جائے گا تو کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھا لے گی کبھی کبھی ویسے اس انگل سے سوچیا کریں یہ کیسا قدرت کا نظام ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کلاس ہوتی ہے جو لاسٹ آپ کے ساتھ کلاس ہوئی تھی جس باتی طور پر مضبوط لوگوں یا کمزور لوگوں کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں اس کے بعد وہ اپلوڈ ہوگی تو کتنی دنیا نے اس سے فائدہ اٹھا لی یہ فیض ہے فیض کیا ہے فیض ہے یہ بانٹا جا سکتا ہے راحت اصل کیا ہے جس میں دوسروں کو شامل کیا جا سکے خوشی اصل کیا ہے جس میں دوسروں کے ساتھ شمولیت ہو علم کیا ہے جس میں دوسروں کو شامل کیا جا سکے تو زندگی کا سواد جو ہے وہ سیکھنے میں ہے لرن کرنے میں ہے اس سے سواد تیست پڑھ جاتا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے میں کہتا ہوں آخری بات یہ کہا کہ ختم کروں گا کہ اگر آپ کے جینئس ہونے آپ کے چالاک ہونے اور آپ کے سمجھ دار ہونے کا کیا فائدہ اگر آپ کی اپنی زندگی میں سکون نہیں آیا آپ کی اتنی ڈگریوں کا اتنے ایکسپوئیر کا اتنے ایمفل کا اتنی پی ایسٹڈی کا اتنی پروفیسوری کا اتنے کاروبار چلانے کا کیا فائدہ اگر آپ کے گھر میں اتمنان کوئی نہیں آیا آپ کی اکل کا کیا فائدہ اگر آپ کی اپنی اکل آپ کی اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکی تو پھر بھائی وہ کیسی اکل ہے آپ کے جینئس سمجھ دار اور اتنے آئی کیو کا کیا فائدہ آپ کے گھر والے آپ سے راضی نہ ہوں کیا فائدہ آپ کے اتنے سپر مین ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ ایک اچھا باپ ہی نہیں بن سکے آپ کے اتنے فین فالونگ اتنے دوستوں اتنے محبت کرنے والے اتنی پی آر کا کیا فائدہ اگر آپ اپنوں سے ہی رشتہ سہینی بنا سکے وہ رشتے جو رب نے بنایا آپ انہی کو قائم نہیں رکھ سکے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد عباد رکھے آسانیوں میں رکھے رحمتوں کے حسار میں رکھے آسانیوں بانڈنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ خوش رکھے